راہل گاندی جی کے اندر میں سوچ ہے وہاں کے لوگوں کو بھرکانا آج جو ہے وہ دہشت کا ماحول نہیں ہے بلکہ جو ہے وہ ایک یقین کا اور وشواس کا دور ہے اور پھر سے یہ کہنا ان کے اندر ہے کہ ہم تین سو ستر لائیں ہیں لیکن دیس اسے سویکار نہیں کرے گا جو آپ نے جس طرح کا پاپ کیا ہے کانگریس پارٹی نے اور ان کے ساتھیوں نے ان کے پریوار سے جڑے ہوئے جو جمہو ان کشمیر کی حکومت رہی ہے انہوں نے جمہو کشمیر کو الگاو آد آتنگو آد کی آگ میں جھوکنے کا کام کیا تھا جمہو کشمیر میں دس سال بعد آخر کار چناؤں ہونے والے ہیں اور اس چناؤں کو لے کر بی جے پی اور ساتھی ساتھ اور وپکش بھی کافی زیادہ ایکٹیف نظر آ رہی بتا دے آپ کو کہ یہاں پہ تین چڑھوں میں چناؤں ہوں گے اور یہ چناؤں جو ہے یہ چلیں گے سپٹیمبر سے اس کی شروعات ہوگی ڈیٹ میں آپ کو بتا دیتے ہوں 18 سپٹیمبر سے اس کی شروعات ہوگی 25 سپٹیمبر اور ایک اکٹوبر کو مددان جو ہے ہوں گے اسی بیچ اب وپکش سمبابلے کو لے کر کافی زیادہ اگر آپ کہیں گے ایکٹیفلی انوالڈ نظر آ رہی ہے اور کانگریس خاص کر اب جمہو کشمیر اور شرینگر کا دورہ کرتی ہوئی نظر بھی آ رہی ہے اسی بیچ کانگریس نیتار راحل گاندی نے ایٹیکل 370 جسے اب وہ لسٹ کر دیا گیا تھا اسے پھر سے ریسٹور کرنے کی بات کرتے نظر آئے جی ہاں بلکل صحیح سنا آپ نے کانگریس نیتار راحل گاندی نے اب جو ہے ایک پریس کانفرنس کی سرینگر میں اور اس دوران انہوں نے یہ بات کہی کہ پھر سے اگر ہماری سرکار جیتی ہے اگر ہم یہاں پر سرکار بنا پاتے ہیں تو پھر ہم جل سے جل جو کام کریں گے جمہو کشمیر کی جنتا کو ان کا جو ہے ادھیکار دیں گے اور 370 جو ہے جو بھال کر دیا دیا تھا 370 جو کی ابو لسٹ کر دیا گیا اسے پھر سے ہم ریسٹور کریں گے حیرت کھر گیا اسے پر صحب وکشمیر کی جمو اور کشمیر خوشمیر کی اگر اس میں نظریف کریں گے اگر اس میں اندب ہے یہ بھی جنگار دیا اگر اسے پر جلی جلد اگر آپ نے اسے پر لیے جلز کے لیے کہ جلحدان ویدے گیا اسے پر دیا ہمارا ہمارے دینے بھی جانتے ہیں اس سے اپنے اب کی قرآن یہاں مجھے اپنے کہ ملکہ جن کھڑ گے جو ہیں وہ بھی اگر آپ کہیں گے کہ کانگریس کے ادھیاکشن اس وقت کافی زیادہ سکریہ طریقے سے جب کشمیر میں جو ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ جن سمبات کر رہی ہے لوگوں سے انٹرائٹ کر رہی سے بیچ انہوں نے کہا کہ چار سو پار کا آکڑا لے کر آئے تھے دو سو کچھ پر سمٹ گئی ہے اہنکار نہیں کرنا چاہیے تو کہیں نہ کہیں چناؤی تاریخ خیلال ہوتے ہی کانگریس کے اندر ایک بوکلا ہٹ دیکھنے کے لیے مل رہی ہے کیونکہ 99 سیٹ تو انہوں نے خٹا خٹ خٹ سکیم کے ذریعے کما لی لیکن 99 سیٹ پر اٹک گئے اور اب کہیں نہ کہیں جب لوگوں کو خٹا خٹ سکیم کی سچائی پتا چل گئی ہے تو جمع کشمیر کے چناؤں کو لے کر یہ کنسر ہو گئے ہیں اور اسی وجہ سے لوگ سبح چناؤں کے راغ کو اب یہاں پر ویدان سبح چناؤں سے پہلے علاپتے نظر آ رہے ہیں اب اسی بیچ راہل گاندی جس طریقے کی بیان بازی کر رہی ہے کیونکہ یہاں پر کھڑ گئے جی کا کہنا ہے کہ موڈی سرکار الفمت ہے بھاچپا جو ہے زہریلی ہے وہ اس طریقے سے جو ہے کام کرتی ہے چندر بابو نائیڈو کیا ذکر جو ہے وہ کر رہی ہے کہ ان کے اوپر جدیو کے اوپر یہ نربھر ہے اس وجہ سے ان کی سرکار بن گئی لیکن جو سچ ہے جو تتھ ہے وہ یہی ہے کہ ایک بار پھر سے تیسری بار بھی موڈی سرکار ہے اور کہیں نہ کہیں یہ اب جنتہ کا بھروسہ آج بھی ان کے اوپر ہے کئی سارے فیک پروپاگینڈا چلائے گئے تھے جیسے کی لوگتانتر خطرے میں ہے سمیدھان خطرے میں یہ چیزیں کہیں گئی تھی لیکن آج بھی موڈی جی کے ساتھ جو ہے جنتہ نظر آ رہی ہے کھڑ گئی جی بھی کچھ کہا رہے تھے کیا کہنا ہے کھڑ گئی جی کا ایک بار آپ خود سن لیجیے جو بھارت جوڑے کو یاترہ ختم ہو گئی وہ کشمیر میں برف کے ساتھ اور دوسری چیز یہ سری نگر میں آئین کے بعد پھر رہول گاندی جی منی پور سے اپنا مہراش تک ممبئی تک اپنی یاترہ کی جس منی پور میں وہ خود گئے پرچار کرے لوکوں سے ملے پادیات رہ کیے اس کے بعد ممبئی میں اس کا کارکرم ختم ہوا ہندوستان میں ایک ہی بیکتی ہے جو منی پور وزیٹ کر کے وہاں کے میلاؤں کا وہاں کے بچوں کا وہاں کے لوگوں کا وہ جو لوگ گھر بھار سب جن کا لٹ گیا تھا جل گئے تھے ان کو اگر کوئی ملا وہ رہول گاندی جی نے موڈی آج تک نہیں گیا ڈر کے سنے ڈر کے سنے آپ موڈی سے کہے تھے وہاں نہیں کیوں نہیں ڈر کے ڈر گئے تو یہ موڈی کا اصل اوتار ہے اور انچپی بولتے رہتا میری چھپن ان کی چھاتی ہے وہ اے فلانہ ہے اور چار سو پار کی آکڑے لے کے آیا تھا دو سو پہ سمٹ گیا ہاں اور اس بیکتی کی گھمن ٹوٹ گئی اور آج پہلے تو ایسا ہو ایسا اوپر ہی دیکھتا تھا نیچے نہیں دیکھتا تھا اب دیکھیں ایسا ایسا کرتے رہے تھا تو میں اس لیے بتا رہا ہوں گھمنڈ نہیں کرنا تو جیسا کہ آپ نے کھڑ گئے جی کو سنا تو راہول گاندی ہو یا ملکہ جن کھڑ گئے ہو سب ہی جاکا جمو کشمیر میں تر ترہ کی باتیں کر رہی ہیں ایک باپر ساجینڈا پروپاگینڈا گیا کافی ایکٹیو ہو گیا ان کی چیزوں کو آگے بڑھانے کا کام کیا جا رہا ہے اب راہول گاندی نے جو 370 ہٹا گیا تھا اسے پھر سے اگر آپ کہیں گے restore کرنے کی جو بات کا ہی ہے اس پر پرتکریہ دیتے ہوئے کینڈریا منتری گیراز سنگھ نے کہا ہے کہ راہول گاندی کی یہ ہی مان سکتا ہے کہ وہ جمو کشمیر کی جنتہ کو پرووک کریں یہ کہتا ہے کانگریز جو کہہ رہی ہے کہ وہ restore کر دے گی آٹیکل 370 لیکن جو جو ہے کنٹری جو ہے جو دیش ہے وہ سے بلکل بھی ایک سپٹے کریں راہول گاندی کافی زیادہ frustrated ہے وہ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کاسٹ کے بارے میں نہیں بتا سکتے اپنے religion کے بارے میں نہیں بتا سکتے ہیں لیکن پیچھڑوں کی راجنیتی کی بات جو ہے کرتے ہیں راجنیتی کے لینگویج میں جو ہے ان کے لیے بات کرتے ہیں کیا کچھ کہنا ہے گروہ راہ سنگھ اور ذرا سنیے راہول گاندی جی کے اندر میں سوچ ہے وہاں کے لوگوں کو بھڑکانا اور پھر سے یہ کہنا ان کے اندر ہے کہ ہم 370 لائیں ہیں لیکن دیش اسے سویکار نہیں کرے گا کیونکہ راہول گاندی frustration میں ہے ادھر کچھ مرجائے رہتے ہیں جب سے ان کا جات اور دھرم اپنے کو بتا نہیں پاتے ہیں لیکن سماج میں آتی پچھرا یہ کہتے کہتے راجنیتی بھاشا بھولتے ہیں لیکن اپنے کو اپنی بات نہیں بتا پاتے ہیں جیسا کہ اپنے گیراز جیسے جیسے سنگھ کو سنا ہے اسے کے ساتھ ہم آپ کو بتا دے کہ اس ماملے کو لے کر بیجیبی کے ایک اور نیتا نے کانگریس پر جمکر پرتکریہ دی ہے مختار عباس نکوی نے بھی اس ماملے پر اپنی پرتکریہ دی ہے کیا کہنا ہے ان کا ذرا سریعہ دیکھیں راہل گاندی جی اس سے پہلے بھی ایک بار اپنی یاترہ کے سمعے میں بھی گئے ابھی بھی گئے ہیں آج جو ہے وہ دہشت کا ماحول نہیں ہے بلکہ جو ہے وہ ایک یقین کا اور وشواس کا دور ہے اور اسی کا نتیجہ ہے کہ آپ اس لال چوک پر آئس کریم کوئی مزہ لے رہے ہیں کہوے کی بھی چسکی لے رہے ہیں اور پوری طرح سے بھائمکت ماحول میں سوتندر ماحول میں کر رہے ہیں اور جو آپ نے جس طرح کا پاپ کیا ہے کانگریس پارٹی نے اور ان کے ساتھیوں نے ان کے پریوار سے جڑے ہوئے جو جمہوین کشمیر کی حکومت رہی ہے انہوں نے جمہو کشمیر کو الگاو آد آتنگو آد کی آگ میں جھوکنے کا کام کیا تھا ان دس سالوں میں جمہوین کشمیر کے لوگ جہاں پر ایک طرح پروگریس پراسپرٹی اور پیس کے جو ہے وہ دیکھا ہے انہوں نے اس کے گواہ بنے ہیں وہیں دوسری اور پولٹیکل پروسس کے بھی حصے دار بھاگی دار بنے ہیں یہ بات جو ہے وہ اگر وہاں جا کر کے بھی لالچوک پہ بھی جا کر کے جہاں پر کی آتنگ کا سایا رہتا تھا آج جو ہے وہ امن کی سوچ وہاں پہ دکھائی پڑ لی تو نشی طور سے ایک بہت بلان طرح ہے پر جیسا کہ آپ نے مقتار ابباس نکوی کو سنا انہوں نے کہا کہ کانگریس کا یہی کام ہے آج وہاں پر ستھی اچھی ہے 378 جانے کے باہر سے اسی وجہ سے لالچوک میں چلے جاتے ہیں اسی وجہ سے وہاں پریس کونٹس بھی کر لیتے ہیں اسی وجہ سب کچھ کر رہی ہے لیکن کانگریس نے جو پاپ کیے ہیں جو انہوں نے آتنگواد کے اندر سے جھوک دیا تھا اس کا حساب انہیں بھرنا پڑے گا اور جب کشمیر کی جنتہ بہت بہتر طریقے سے سمجھتی ہے یہ آٹکل 370 ہٹنے کا کیا کچھ فائدہ انہیں ملائے کیا جو آزادی میں سانس لے پا رہی ہیں تو کئی نہ کئی اگر آپ دیکھیں گے تو راہول گاندی کا جو اجنڈا ہے جو پرپاگنڈا ہے فیلہ رہی ہے کہ پھر سے 370 وال کریں پھر سے ہم لے کر رہیں گے 370 کو ریسٹور کریں گے یہ ان پر ہی بیک فائر ہوتا نظر آ رہا ہے اور کھڑگی جی کی باک لاہر چناؤ سے ٹھیک پہلے ان کے بیان سے صاف طور پر نظر آ رہی ہے تو ایسے ہم نے آپ کو یہ پورا معاملہ ہے یہ بڑا بستار سے بتایا کہ یہ پورا معاملہ کیا ہے اس طریقے سے جمو کشمیر میں ہونے والے چناؤ سے پہلے آپ پک شرپک شکریہ نظر آ رہی ہیں اور اسے بچہ کانگریس نے اب دورہ کرنا شروع کر دیا جمو کشمیر شرینگر کا اس دوران جمکر بیان بازیوں کا دور بھی دیکھنے کے لیے مل رہا ہے تو بی جے پی بھی حملہ بار نظر آ رہی ہے اور یہ ہی کہہ رہی ہے کہ اگر 370 کو پھر سے ریسٹور کرنے کا راہول گاڈی سپنا دیکھ رہی ہے تو اسے نہ دیش کی جنتہ نہ دیشواسی اور نہ ہی دیش کبھی بھی ایکسپٹ کر دے والا ہے ان کا کام ہی ہی ہے جمو کشمیر میں جاؤ اور وہاں کی جنتہ کے بھڑکاؤ تو ایسے میں اب اس پورے معاملے پر آپ کی بھیجور آئے ہو ہمیں کومنٹ سیکشن میں کومنٹ کر کے ضرور سے ضرور ساجہ کریے گا دھنیواد